بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی میں بھی ایک ایک فری ویزا آپ نے میرے تھامنل ٹائٹل میں پڑھ لیا ہوگا میں اس ویڈیو میں ڈسکس کر دوں گا جی ویزوں کے اوپر اور ویزوں کے فراد کے اوپر تمام میرے غیر ملکی یہ میرے پاس ثبوت پڑا ہوا ہے میں آپ کو ساتھ میں دکھا بھی دیتا ہوں میں اچھا بقاعدہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ بندے گرفتار کیے گئے ہیں بقاعدہ وہ بھی آپ کو ساتھ میں میں پوری نیوز چلا کر دکھا دیتا ہوں میں اچھا جی بات یہ ہے کہ آپ کو میں جو میرے پرتیسی بھائی ہیں جس کے ہم گیر ملکی ہمارے لیے یہ ویڈیو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جب بھی ویزا لینا ہے ہم میں سے کسی نے کسی بھائی نے کسی نے کسی پاکستانی بھائی کا ویزا لینا ہے تو پیسے ہم نے یہاں پر دینے ہوتے چاہے وہ پاکستان سے ہمیں پیسے دے دے ہاں کچھ یہاں پر آ کر کما کر دے دے وہ الگ معاملہ زیادہ ہوتا ہے ایسا ہی ہے ہم نے بھی بھائی ایسے ہی ویزے خریدے ہوئے ہیں ہم کون سا بھائی سارے پیسے وہاں پر ہی نگت دیئے اور نہیں کچھ دے دیئے کچھ یہاں پر آئے کمائے اور دے دیئے ایسے معاملہ ہی چلتے ہیں پردیسیوں کے اچھا بارال جی اگر ریٹ کے مطلق بات کر لیں میں آپ کو پہلے شورٹ سا ریٹ کے مطلق بتاتا چلوں ویزا فری فری ویزے سعودیہ کے ملتے ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان یہ فری فری ویزے ساری وہ ملتے ہیں جس کہ وہ بڑی کمپنیز جو پاکستان سے بندے مگوانا چاہتی ہیں یا خادم حرمین شریفین مکہ میں یا مدینہ میں یہ ویزے فری جاتے ہیں پاکستان میں لیکن اس میں ہوتا کیا ہے جو جس سعودی سعودیہ میں جس ایجنٹ کو ویزے ملتے ہیں وہ اور پاکستان جس ایجنٹ کے پاس ویزے جاتے ہیں وہ ویزا پھر تک آگے جا کر سیل ہوتا ہے تو وہ تین چار جو ایجنٹ درمیان میں آتے ہیں نا وہ اپنا کھاتے ہیں اس لیے ان ویزوں کے ریٹ ہوتے ہیں ورنہ یہ ویزے جو ہیں فری ملتے ہیں یا کوئی پردیسی بھائی کسی سعودی کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کو گھر کے لیے ڈرائیور چاہیے تو وہ فری ویزا نکال کر دے دیتا ہے اور ایسا بھی بہت کام ہوتا ہے لیکن ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب واقعہ ہی وہ بندہ اس کے گھر میں آنا ہو اور اس نے ڈرائیوری وغیرہ اس سے کروانی ہو اور وہ جو بندہ ویزا لے رہا ہے یعنی کہ گھر ملکی جس کو سعودی دے رہا ہے وہ اس سے اٹیچمنٹ بھی ہو کافی عرصے سے آپس میں ان کی باچیت اچھی ہو تو وہ ویزا بھی فری مل جاتا ہے فری ویزا تو ہو گیا یہ ویسے اگر ریٹ کے مطالق بات کر لیں اس وقت سائے خاص عامل منظری ویزا بھائی چار ہزار ریال سے لے کا چھ سات ہزار ریال کے اراؤنڈ میں ہے اس میں بھائی کفیل کدھر کا ہے کفیل اچھا ہے کیا معاملت ہے منتھلی یعنی کہ سلانہ کتنے لے گا پانچ لے گا چھ لے گا یا پیسر سو لے گا جو پنتاری سو لے گا جو بھی معاملت ہے بیسے میں ایک ایسے پاکستاری کو جاتا ہوں میرے ساتھ کام کے اوپر لگا ہوا تھا مجھے بولتا ہے یہ میرے ساتھ دیئے اس سے بات کرنا میں نے بولا بھی کیا اس کو بولنا کہ یہ تبان ہے اور اس کے پاس تین ہزار ریال ہیں وہ لے لے اور اس کا اکامہ لگا دے یا میں نے اس سے بات کی میں نے بولا ابھی وہ تبان ابھی بالکل ادھر پڑا ہوا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس نے بولا میرے پاس تین ہزار ریال ہیں اس کو بول بھی وہ سعودی بولتا چلو ٹھیک ہے اس کو بولو تین ہزار بھی دے میں اکامہ رینو کر دیتا ہوں ایسے بندوی ویسے ہے تو اگر کفیل اچھا مل جائے تو ان کے ساتھ ایسا مت کریں پھر جو ڈیل کی وہ اسے پورا کریں برحال اگر ہم بڑے مہنے کے مطلق بات کریں تو وہ بھائی کمپنیز بگر کے ویزے ہوتے ہیں آپ کو پاکستان میں ساڑھے تین چار ساڑھے چار پانچ دھائی کے راؤن میں مل سکتا ہے جیسا کہ آپ بطال تو میں کفیل کی در کا کمپنی کیسی ہے سیلری کیسی ہے یہ حساب ہوتا ہے تو وہ آپ کو اسی راؤن میں تین چار پانچ لاکھ کے راؤن میں بھی ویزا مل جائے گا اس میں سیلری پیکج تھوڑا کام ہوتا ہے مہنہ بڑا ہوتا ہے آپ اسی کمپنی میں کام کرتے رہے گے سال دو سال کے بعد وہ آپ کو چھٹی ویزتے ہیں جو معاملات ہوتے ہیں کمپنیوں کے ویسے ایک ویزا ہوتا ہے جو میں اکثر ویڈیوز میں اس ویزے کا مطلق ذکر کرتا ہوں وہ ہوتا ہے فردی مستصے کا ویزا فردی مستصے میں بھائی یہ ہوتا ہے کہ اس کے انڈر میں اس کے انڈر فردی مستصے کے یہ سعودی ہے اس کے انڈر میں چار عمال ہوتے ہیں چاروں کے مختلف مہنے ہوتے ہیں اور وہ چار عمال اس کے انڈر میں رہتے ہیں مہنہ بڑا اکامے کی فیس کام ہوتی ہے تو وہ ویزا تھوڑا مہنگا ملتا ہے سات آٹھ ہزار دس ہزار ریال تک کہ ویسے ایک ایجنٹ ہے جی اس نے مجھ سے رابطہ کہ یہ میں ویزا کا کام نہیں کہتا لیکن وہ مجھے بول رہے تھے کہ ہم دس ہزار یا یارہ ہزار ریال کا وہ بولتے تھے ویزا ہم دیں گے فردی مستصے کا بقاعدہ پندرہ مہینے کا اکامہ ہوگا اس میں آپ کا بندہ یہاں پر آئے یہاں پر آنے کے بعد پندرہ مہینے کا اس کو اکامہ ملے گا پندرہ مہینے کے بعد سعودی سے آ کر اس نے بات کرنی ہے چھ ہزار یا پیس سر سو سلانہ اس کو دینا اس کے بعد بارہ مہینے کا اکامہ پھر اس کا رینی ہو جائے گا تو میں نے اس کو بولا بھائی آپ کی ڈیل تو اچھی ہے ایک تو ویزے کا ریٹ بہت ہے بولتا ہے ریزے کا ریٹ تو بہت ہے لیکن ہماری گرنٹی آتا نہیں کی ہے برحال میں نے بولا ساری سار میں ویزا کا کام نہیں کرتا جو بیسی سکلی بات ہے تو ابھی یہ تو اگر ریٹ کے متعلق تو ایک میں آپ کو چیز پہلے سنا دوں پھر آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں میں سن لیں بھائی شاہ بھائی ایک بندہ ہے گا تو انہوں نے کیوں کہ انہوں نے پنتالیس آر پی آ دو تو انہوں نے باہر پی آئی دیا گا سنگ دیا ہے دس سو بھر ہے پی دیت رہن دی جی جائے ایک یہ بھائی صاحب ہے پنجابی ہے مجھے بھو رہے ہیں میں بھی الحمدللہ پنجابی ہوں اچھا مجھے بھو رہے ہیں جی کہ یہ پنتالیس ہزار کا ویزہ دے رہے ہیں اور وہ بولتے ہیں ہی پنتالیس خادم الحرمین شریفین یعنی جو محجد نبوی یا مکہ المکارمہ میں وہ سوائی ستھرائی کرنے والے ہوتے ہیں ان کے میں آپ کو ان کا ویزہ صرف پنتالیس ہزار میں وہاں پر آپ کو بھیج دوں گا تو میں نے ان کو بولا تھا اگر اس وقت مجھے مجھے تو نہیں کنفرم ہے لاہور سے کراچی کے قرائق اتنا ہے لیکن اگر آپ کسی اچھی بس سروس میں لاہور سے کراچی جائیں اور وہاں پر دو دن کا صرف سٹے کر لیں زیادہ نہیں اور وہاں سے پھر واپس لاہور آئیں تو تقریباً آپ کا چالیس پچاس ہزار تو اسی کے اوپر لگ جائے گا یا یہ آپ کو پنتالیس میں سعودیہ بیج رہا ہے جو کہ ابھی ابھی ٹک ٹو کا ریٹ ایک لاکھ ملاس میں جا رہے ہیں اور یہ پنتالیس میں سعودیہ بندے کو بیج رہا ہے یا ایسے بندوں کے ہاتھ مت لگے میں نے ان کو بلا یار اس کو نا دو چار اچھی سگاہ لیے سنا اور پھر اس کا ورس اپ بلا کر بغیر تھا آدمی میں نے بولا کہ جھوٹ بول رہا ہے بندوں سے فران کر رہا ہے اچھا برحال جی ہم اگر ایک نیوز ہے یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا میں لازم پردیسیوں کے لیے خاص کر کیوں یہاں پر آپ کو پکچر میں دکھا رہا رہا ہوں میں یہ ریاض میں ایک گروہ پکٹا گیا جی جو جیلی عمرہ جیلی ویزر ویزا اور جیلی ورک ویزا کے طور پر کام کر رہے تھے کیسے میں آپ کو طریقہ ہوا عدد سمجھا رہتا ہوں میں یہ سعودیاں بیٹھے ہوئے تھے ان میں پاکستانی بھی شامل ہیں کس کس کنٹری کے سن لیں اچھا اس اس کنٹری میں ان کے پھر تلک ہوتے ہیں اس حساب سے یہ آگے بندے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے اچھا بات کیا ہے کہ یہ اگر کسی بھائی نے عمرہ کے لیے سعودیا میں آنا ہے پاکستان بنگلہ دیش یا انڈیا سے تو وہ وہاں سے بات کرے گا یہ بولے گا ہم آپ کو عمرہ دے رکھی ہیں میں پاکستانی روپہ کے ساب سے بات کرتا ہوں ایک لاکھ پچاس میں حالانکہ آپ بولیں گے یا ایک لاکھ پچاس تو بڑی رقم ہے اب جی بالکل بڑی رقم ہے لیکن اس وقت عمرہ دو یا دو لاکھ بیس یا دو لاکھ چالیس ڈھائی لاکھ تک کا ہے آپ کسی ایجنٹ سے پوچھ لیجے گا اس میں بھی کس دن کا پیکج ہوتا ہے اگر آپ اٹھائیس دن یا تین ماہ کا لینا چاہتے ہیں تو وہ پھر الگ معاملات ہوں گے یعنی کہ وہ آپ کی آپ کو اگر ہوتل وغیرہ چاہیے ساتھ میں تین ماہ کی تو وہ الگ کاسٹ ہوگی ہاں تین ماہ کا زیادہ ویزا لیتے ہیں بھائی عمرہ کا اس میں ہوتل وغیرہ کاسٹ نہیں کرتے ہیں اس میں سیمپل وہ عمرہ کا ویزا لیتے ہیں لگواتے ہیں اور ٹکل لیتے ہیں جاتے ہیں وہاں پر جا کر مکہ مدینہ میں اپنی ہوتل خود ہی دیکھ دو کر جو ان کو بھائی ان کی سمجھ میں آئے وہ لے لیتے ہیں اور اپنا رہتے ہیں تو برحال یہ عمرہ کے نام کے طور پر بھی میں ہمارا ویزا پیکج ہے جی اے ڈیڑھ لاکھ روپے کا پاکستانی میں پاکستانی روپے کا حساب ساتھ کو بات کر رہا ہوں میں حالانکہ ویزا دو لاکھ پلس میں ہے تو بندے بہت سے راہب ہوتے ہیں ان کی طرف اچھا یہ ویزا ویزا کے مطلق ہاں جی آپ اپنی کمپنی کی پاسپورٹ کی پیکچر بھیج دیں ہم ویزا کا مطلق پوچھ لیتے ہیں ویزا لگوائی پاکستان میں اگر پینسٹ ہزار لگ رہا ہے تو سیمپل ٹکٹ کے بغیر ویزا کی بات کر رہا ہوں میں تو یہ بندے کو بولتا تھا یہاں جی آپ کا پین تیس ہزار میں تیس ہزار میں پچیس ہزار میں کام ہو جائے گا تو بندے بولتا ہے ہاں سستے بھی یارین سے کرو آؤ اچھا ورک ویزے کا طور پر پھر یہ فراڈ کرتے ہیں بندوں سے فراڈ بقاعدہ ان لوگوں نے یقین مانے یوٹیوب کی پالسیز نہیں ہیں کہ آپ کوئی بھی کسی قسم کے ڈاکومنٹس دکھا سکتے ہیں ورنہ میں ایسے ایسے پاسپورٹ میرے پاس آتی ہے بندوں کے کہ بندوں کے بقاعدہ ویزے لگے ہوئے ہیں اوپر بندے کے تصویر ویزا لگا ہوا ہے پاسپورٹ کے اوپر یہ لوگ اس کی ویڈیو بناتے ہیں یہ جی مثال کا طور پر اگر کسی کا نام مثال کے طور پر محمد رزوان ہے جی محمد رزوان بھائی یہ آپ کا ویزا لگ گیا ہے ہر چیز ہوکی ہے آپ کے جو بقیاجات معاملات ہیں وہ کلیر کر رہے ہیں اور آپ اپنی ٹکٹ لے کر سفر کریں بندے سے بھائی پہلے بیس لے لیا پھر پچیس لے لیا پھر ویزے کی لگوائی کے پاسے لے لیا میڈیکل ایکسپائر ہو گیا اس کے پاسے دے دیں ہاں جی آگے کمپنی کو سیکیورٹی کے طور پر اتنے جمع کروانے ہیں وہ کیوں جی آپ وہاں پر جا کر بھاگ جائیں کون زمدہ وہاں جائیں گے آپ کو یہ آپ کے ایٹی ایم کارڈ میں رقم مل جائے گی ہاں جی ٹکٹ کے پیسے دے دیں ہاں جی ٹکٹ ہم کوئی نہیں جی نہیں ٹکٹ آپ کی کمپنی بھیجیں گے لیکن آپ کے پیسے لے گی وہ یہاں ایسے ایسے کرتے نا بندے سے یہ دو تین چار لاکھ روپے لوٹ لیتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں تو یہ پیچر جو میں نے آپ کو دکھائی ابھی پھر شادکار دکھا رہا ہوں میں یہ وہ بندے ہیں جو ایک گروہ پکڑا گیا ہے ریاض میں اور سات بندوں کا سوری یہ سات بندوں کا گروہ ہے جی بلکل اس میں تین بنگلہ دیشی اور تین مصری بتایا جا رہے ہیں اور ایک پاکستانی بھی شامل ہے جی سات بندوں کا گروہ پکڑا گیا ہے ان کا کام یہی تھا جیلی عمرہ ورگ وزر ویزا کے طور پر بندوں کو لوٹتے تھے ابھی جو بھی میرا پردیسی بھائی یا پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور میرا بھائی ویزا لینا چاہتا ہے تو وہ خدا رہا ایسا ویزا کسی ایسے آپ ایجنٹ سے لیں جو آپ کے نزدیک تین قابل اعتماد بندہ ہو نمبر دو اگر سعودیہ میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اس سے اپنے ویزا لینا ہے تو بھائی وہ بھی آپ کا کچھ اچھے خاصے تعلق والا بندہ ہو آپ کا دوست بھائی اخباب کوئی بھی ہو اس سے بات کرنے اگر وہ آپ کو لے کر دے دیں